موسیقی ناظرین آداب ای ٹی وی ریچور میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں غالب نگر میں برسوں سے بلاک ہو چکے ڈرین کی صفائی کا کام شروع کیا گیا اہلیہ آنے محولہ نے رکنے بلدیاز کا شکریہ آدھا کیا بڈے میل اسکیم کے ملازمین نے اپنے آپ کو بجٹ میں نظرندس کیے جانے کے خلاف مودی کا پتلہ آج نظر آتش کر دیا راجہ ریہ سنگ گرین آرمی کے عزازی صدر چامرس مالی پاٹل نے کہا کہ اس بجٹ میں زرعی شعبے کو پوری طرح نظرندس کیا گیا ہے اب خبریں تفصیل سے غالب نگر میں گوشتہ کئی برسوں سے بند ایک ڈرین نالی کا کام کا آغاز عمل میں لائے گیا شہر کے محولہ غالب نگر میں کئی بی کمپونٹ کی دیوار کے خریب واقعہ ڈرینیچ کی نالی گوشتہ کئی سالوں سے مٹی کچھرہ پڑھنے سے بند ہو چکی تھی جس کی وجہ سے گندے پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی تھی اور اس گندے پانی کی وجہ سے محولے میں بدبو مچھر پھیل رہے تھے جس سے بیمارےوں کا خرشہ بھی لاکھ ہو چکا تھا اس سلسلے میں اہلیان مولا نے سابق میں کئی مرتبہ بلدیا اور جلائے انتظامیہ کو ممورنم پیش کرتے ہوئے توجہ بھی دلائی تھی مگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا تھا آج نو منتقبہ رکنے بلدیا محمد شالم مقبول نے اس طویل ڈرین کی صفائی کا کام کرایا جس پر اہلیان مولا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا دو پہر گرم کھانا اسکیم یعنی ملڈے میل اسکیم کے ملازمین کو مرکزی بجٹ میں نظر انداز کیے جانے پر برہم ہوتے ہوئے ملازمین نے آج ہاشمیہ چوگ میں وزیر آزم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش کر دیا ذرائع نے بتایا کہ دو پہر گرم کھانا ملڈے میل اسکیم ملازمین نے آج شہر میں احتجاج کرتے ہوئے مودی کا پتلا نظر آتش کر دیا شہر کے آج مہ چوگ امبیٹکر سرکل میں یہ پتلا نظر آتش کرتے ہوئے ملازمین نے مرکزی حکومت کی خلاف اپنی برہمی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی خیادت والی انڈیا حکومت نے اپنے بجٹ میں ملڈے میل ملازمین کو پوری طرح نظرانداز کیا ہے ان کی تنخواہوں میں ایک نئے پیسے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا نہ ہی ان کے لئے کسی سہولت کا اعلان کیا گیا جبکہ روزانہ ضروری اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں ملازمین کا گزارہ مشکل ہو چکا ہے اور ان ملازمین کو مرکزی حکومت نظرانداز کر رہی ہے اس موقع پر میڈے میل ملازمین سنگی صدر اکمہ اعزازی صدر شہرنبسوہ کیجی ویرش کے علاوہ لکشمی شکونتولا رضیہ اور دیگر بھی موجود تھے کنناٹا کا راجہ ریہ سنگ گرین آرمی کے اعزازی صدر چامرس مالی پاٹیل نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے ذریعی شعبے کو پوری طرح اپنے بجٹ میں نظرانداز کر دیا ہے محصوف آج شہر کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس پورے بجٹ میں کسانوں کے لیے صرف چھہ ہزار روپے پروسہ دھن کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ذریعی شعبے کے لیے ناکافی ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے خردجات کی معافی کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا اسی طرح خردجات پر انٹریسٹ کی معافی کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا اسی طرح ہر ایکر پر پروسہ دھن کا بھی اعلان نہیں کیا گیا نہ ہی فصل بیما کا کوئی جازب نظر اعلان کیا گیا اس طریقے سے ذریعی شعبے کو اس بجٹ میں پوری طریقے سے نظرانداز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے اور ڈاکٹر سامی ناثن کی ریپورٹ کو جاری کرے اس پریس کانفرنس میں جلہ صدر لکشمن گوڑا کڑگم دیننی جے سوامی اڈمگل حولگیپا جالی بینچی اور دیگر بھی موجود تھے موسیقی 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 موسیقی